موسیقی چھین بریآنی میں 1.5 کلو چھین بریانی موسیقی میرے چھ sixth موسیقی ایپ آبکھ دہی نمک قید موسیقی ہلدی اللہ مرچے موسیقی و چھینے معالا موسیقی علیہ میں چکن میں میکس کر کے اس کو میرینیٹ کر کے تھوڑے دیر کے لیے رکھتوں گی تو بہت زیادہ فرمائش آری تھی بریانی کے لیے تو آپ آگے عید بھی آ رہی ہے آپ چکن بریانی بنائیں یا چاہے آپ مٹن بنائیں بیف بنائیں تو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر میرینیٹ نہیں کرنا چاہتے تو انگریڈینٹس تقریبا سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن آپ اس طرح کر کے بنائیں تو بہت ہی اچھی بنے گی ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا تو ضرور ڈرائی کیجئے گا تو یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے میں نے تقریبا دو چمچ اس میں میں نے ادھر گلسن کا پیسٹ ڈال ہے میں نے اس میں باقی جو سپائسز تھے وہ بھی سارے آئٹ کر دی ہیں ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچے ایک چمچ حلدی ڈالی ہے اور ایک چمچ میں نے بریانی مسالہ اس میں مکس کر دیا ہے اور دہی ڈال کے اب میں سارے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی چکن میں مسالے کو اور پھر اس کو مکس کر کے ہم تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تو میں اپنا دوسرے سارے مسالے جو ہیں وہ تیار کر لوں گی چاولوں کو ہم لوگ بوائل کر کے رکھ لیں گے تو اتنی دیر میں ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے تو اس طرح سے میں نے سارے اس کو مسالے کو چکن کے اندر جو ہے وہ اچھے سے مکس کر دیا ہے تو چکن کو اب ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور باقی ساری چیزیں میں جو ہے وہ تیار کر لوں گی تو یہ میرا چکن میرینیشن کے لیے ایک سائٹ پہ میں رکھ دوں گی اور اس کو تھوڑ دیر کے لیے آپ نے چھوڑنا آپ چاہیں تو اس میں لیمون کا رسپے آڈ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میں نے دہی ڈالی ہے تو وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جی باقی میرے سارے مسالے ہیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس کی بتاؤں گی جس طرح سے ہم لوگ تیار کر رہے ہیں تو چکن کو آپ کے سامنے میرے میرینیشن کے لیے رکھتی ہے تھا یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب چاول لیے ہیں اور اسی طرح ڈیڑھ کلو میرا چکن تھا یہ جو میرا میرینیشن ہو گیا ہے چکن اور اسی طرح سے یہ باقی سپائسز ہیں ان میں یہ میں نے چار لیمو کاٹ لیے ہیں اور یہ میں نے آلو بخارہ لیا ہے سوکاوا یہ گرم مسالہ لیا ہے ثابت اس میں لونگ لیا ہے کالی میرچے لیے ہیں یہ بڑی لائچھی لیے ہیں ایک چمچ ہی زیرہ لیا ہے ایک چمچ لال میرچیں اور ایک چمچ خوشک دھنیا ایک چمچ ہی میں نے نمک لیا ہے یہ چار بڑی پیاز میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ کیوڑا ہے جو اینڈ میں ڈالیں گے پودینہ میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور یہ زردہ رنگ ہے جو کہ ہم بریانی کے اوپر سے جب تہیں لگائیں گے پھر ڈالیں گے یہ میں نے چار ٹاماٹر کاٹ کے رکھ لیا ہے اور ہری میرچیں کاٹ لیا ہے تو ان ساری چیزوں کو میں گرائنڈ کرکس میں ڈالوں گی تو پیاز میں نے زیادہ لیا ہے کیونکہ میں زیادہ بنا رہی ہوں تو اس میں جتنی گریوی ہو اتنا اچھا بنتا ہے تو یہ جو پانی میں نے اوپر رکھا تھا بوائل کرنے کے لئے تو بوائل ہو گیا ہے میرا پانی چاول میں نے دھولیے تھے اب میں اس میں چاول ڈال دوں گی چاولوں کو ہم پہلے بوائل کر کے رکھ لیں گے تاکہ وہ اچھے سے کشک ہو جائیں ایک کنی رکھ کے آپ نے چاولوں کو نتھار لینا ہے زیادہ بلکل فل گلانے نہیں ہیں کیونکہ بعد میں جب ہم دم لگائیں گے باقی جو ہے وہ اس میں اچھے سے گل جائیں گے تو نہیں تو جب آپ اس کو مکس کرتے ہیں یا آپ تہین لگاتے ہیں تو اس میں چاول بلکل ٹوٹ جاتا ہے تو چاول میرے جو ہے وہ یہاں پر بوائل ہو رہے ہیں تو ساتھ میں ہم دوسرا مسالہ بھی اپنا تیار کر لیں گے سب سے پہلے میں پیاس براؤن کروں گی یہ جی اس میں میں نے ایک جمچ جو ہے وہ نمکہ بھی ڈال دیا ہے تو یہ جی میں اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے آئل ڈالا ہے پین میں اس میں سب سے پہلے ہم اپنا مسالہ بریانی کے لیے وہ تیار کر لیں گے تو آئل میرا گرم ہو رہا ہے تو ساتھ ہی میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی پیاز ایڈ کر کے جب یہ فل براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ تھوڑے سے پیاز میں نے بچا لیے تھے کہ ان کو میں علیدہ سے براؤن کر کے تو یہ بعد میں اوپر سے گارنشنگ کے لیے رکھ لیں گے چاول میرے تقریباً تیار ہو چکے ہیں کیونکہ مجھے بلکل گلانے نہیں تھے اس میں تھوڑی سکنی جو ہے وہ رہنی چاہیے تاکہ بعد میں یہ آپ کے بلکل ہی ٹوٹ نہ جائیں تو بریانی میں ویسے بھی کھڑے کھڑے چاول اچھے لگتے ہیں تو چاولوں کو میں نے نتھار کے سائٹ پہ رکھ لیا ہے اور یہ میرے پیاز بھی تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایسے براؤن کر لی ہے پیاز تو ان کو میں اب اس آئل میں سے نکال لوں گی اور اسی آئل میں باقی مسالہ ڈال کے میں چکن کو فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی لائٹ چلی گئی تھی آپ کو اندھیرہ لگ رہا ہوگا تو لائٹ چلی گئی تھی تو میری کیچن کی جو دوسری لائٹ ہے وہ بھی خراب تھی تو یہ موبائل کی روشنی ہی تھی جس سے میں جو ہے وہ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی تو ساتھ میں میں نے پین میں جو ہے وہ زیرہ اور کالی میرچے بھننے کے لیے رکھیں جو کہ میں رائٹے میں ڈالوں گی اور اس میں میں نے جی ایک چمچ ادرگلسن کا پیسٹ پہلے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں جو چکن میرا میرینیٹ ہوا ہوا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تو میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ میں نے سب سے پہلے جو پیاز ہیں ان کو میں نے براؤن کر لیا ان کو پیازوں کو میں نے نکال لیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ میں نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے اور چکن میرا میرینیٹ ہو چکا تھا تو میں نے سب سے پہلے اسی گھی میں جس میں پیاز فرائی کیے تھے میں نے ادرگلسن کا ایک چمچ پیسٹ ڈالا ہے اس کے بعد میں نے جو ہمارا میرینیٹڈ چکن تھا اس کو ایڈ کر دیا ہے تو یہ میرا چکن جو ہے وہ اچھے سے اس میں بھن جائے گا تو اس کے بعد پھر میں سپائسز اس میں ایڈ کروں گی سپائسز آل ریڈی اس میں ایڈ ہیں لیکن کیونکہ ہم نے گریوی زیادہ بنانی ہے چاول بھی میرے زیادہ ہیں تو یہ جی اس میں میں نے یہ سارے جو ثابت گرم مسالہ تھا پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں لونگ تھے زیرہ بڑی لائچی تھی اس میں کالی میرچیں وہ ایڈ کی ہیں ایک چمچ لال میرچوں کا ایک چمچ خوشک دھنیا ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک میں نے وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور گرم مسالہ میں ثابت دال رہی ہوں پہلے میں نے اس میں میرینیٹ کرتے ہوئے میں نے پہلے ہی اس میں بریانی مسالہ بھی تھوڑا سا مکس کر دیا تھا تو اس میں جب آپ میرینیشن کے لیے رکھتے ہیں تو اچھا خاصا جو چکن کا پانی ہے مسالہ اس میں رچ جاتا ہے اور جو پانی ہے اس کا وہ نیچڑ جاتا ہے تو آپ کا چکن بہت جلدی بھون جاتا ہے اس کے علاوہ سپائسز بھی اس میں اچھے سے جو ہے وہ بوٹیوں میں مکس ہو جاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے اور کوئی بھی بوٹی جو ہے وہ روک ہی نہیں جو چاول ہیں وہ کیونکہ میرے زیادہ ہیں تو اس لیے میں گریوی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رکھوں گی اور میں نے چاولوں میں بھی اسی لیے تھوڑا سا نمک ایٹ کیا تھا کہ وہ آپ کو بالکل پھیکے نہ لگے تو یہ اب میں جو ہے بلینڈر میں میں نے ہاری مرچے بھی ڈال دی ہیں میں نے اس میں ٹیماتر جو کٹ کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی جو پیاز میں نے رکھا تھا فرائے کر کے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی تو ویسے جو ہے جتنا مسالہ آپ کا پیسا ہوگا سوری اور جو ہے وہ اچھے سے بھنائی ہوئی ہوگی آپ کی گریوی جو ہے اتنی ہی اچھی بنے گی بریانی کے لیے تو ویسے اچھے سے جو ہے وہ پیاز اندر مکس بعض دفعہ نہیں ہوتے تو اس طرح سے اور دوسرا اگر آپ اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو ان پیازوں کی خوشپو بڑی اچھی آتی ہے تو یہ سارا مسالہ جو ہے اس کو میں پھر جو ہے وہ اچھے سے گرینڈ کر لوں گے یہ میں نے زیرہ اور کالی مرچوں کو بھون لیا تھا لائٹ گئی بھی تھی شاید آپ کو صحیح سے نظر نہ آیا ہو یہ میں نے ایک چمچ زیرہ لیا تھا اور آدھا چمچ کالی مرچے لی تھی ان کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا کوئی آئل نہیں ایڈ کیا میں نے بھون کی اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے تو یہ ہمارا رائتے کا بڑا اچھا سا مکسٹ ریڈی ہو گیا ہے تو ایدھر جی میرا چکن ریڈی تھا اس میں میں نے جو مسالہ سارا وہ گرینڈ کیا ہے وہ میں نے سارا اس میں ایڈ کر دیا ہے مسالہ تو اس سے میری بہت ہی زبردست سی گریوی تیار ہو جائے گی بس اب اس کو میں اچھے سے ہلا کے تھوڑ دیر کے لیے بند کر دوں گی تاکہ جو یہ مسالہ ہے جو گریوی میری ہے وہ اچھے سے پک جائے اس میں پانی پانی نہ رہے تو یہ بڑی اچھی سی گاڑی سی میری گریوی تیار ہو جائے گی آپ جو ہے وہ چاولوں کی کونٹیٹی کے حساب سے آپ اس کی جو ہے وہ مسالہ تیار کریں میرے چاول کیونکہ زیادہ تھے ڈیڑھ کلو کے قریب تھے اور وہ ماشاءاللہ جب میں نے بوائل کیا ہے تو وہ کافی جو ہے وہ بڑھ گئے تھے چاول پھول گئے تھے تو اس لیے میں نے کچھی بانسمتی لیے تھے چاول تو یہ دیکھیں جی میری گریوی تقریباً ریڈی ہو گئی ہے تھوڑا سا بھی میں اس کو اور رکھوں گی تاکہ اس کا جو ہے وہ اچھے سے بلکل خوشک ہو جائے پانی بہت زیادہ بھی میں خوشک نہیں کروں گی کیونکہ وہ جب دم لگے گا کیونکہ چاول میں نے آدھے گلائیں ہیں تو جب دم لگے گا تو اس میں پھر جو میری گریوی ہے وہ بہت خوشک نہیں ہوگی تو وہ چاولوں کو گلنے میں بھی ہیلپ ملے گی تو یہ جی وہ پیاس میں نے تھوڑا سا براؤن کر کے رکھا تھا پودینہ لیمون کا رس اور یہ میں نے زردہ رنگ جو ہے وہ مکس کر کے رکھا ہے یہ میرے چاول بوائل ہوئے پڑے میں روکیرڈا رکھا ہے میں نے جو اینڈ میں اوپر سے ڈالوں گی تو اس پتیلے کو میں نے دھوکی صاف کر لیا ہے خوشک کر لیا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں چاول ڈالوں گی آپ اپنی مرزی سے بھی اس کی تہیں لگا سکتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے اس میں چاول ڈالے ہیں چاول ڈال کے اس کے اوپر پھر ہم گریوی ڈالیں گے مجھے ہری میرچوں کا ٹیسٹ بہت پسند ہے اس لئے میں لال میرچے تھوڑا کم ڈالتی ہوں لیکن میں ہری میرچے زیادہ ڈال دیتی ہوں اور ہری میرچیں جو ہیں ان کو اگر آپ پیس لیں تو بڑا اچھا آپ کا مسالہ بھی بن جاتا ہے اور بچے کیونکہ ویسے تھوڑا گھبر آ رہے ہوتے ہیں تو موں میں بھی نہیں آتی تو وہ بھی شوق سکھا لیتے ہیں اچھے سے بھونی ہوئی ہو تو وہ بلکل بھی تیز نہیں لگتی ویسے بڑی فریش ٹیسٹ آ جاتا ہے فریشنس آ جاتی ہے سالن بنائے جو بھی گریوی آپ بنا رہے ہیں میں اوپر سے بھی ایک کچھ جو ہے وہ ضرور ایڈ کرتی ہوں بلکل جب بن جاتا ہے مسالہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح سے میں نے ساری تہیں اس کی لگا لی ہیں پہلے چاول ڈالے ہیں اوپر سے پھر گریوی ڈالی ہے اور سب سے اوپر والی تیج ہوگی اس میں بھی میں چاول ڈالوں گی اور اس کے اوپر پھر جو چیزیں میں نے گارنشنگ کے لیے رکھی ہیں وہ میں ڈال کے اس کو دم لگا دوں گی یہ میری جی میں نے گریوی ساری اس میں تہیں میری لگ گئی ہیں اب فائنل میں اس میں فائنل لیئر لگے گی اس میں جو چاول رہ گئے تھے ان کی فائنل لیئر لگا کے پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر سے گارنشنگ کر دوں گی اور پھر ہم دم لگا دیں گے اس کو ساتھ میں میں نے زیرے کا رائتہ بھی دیار کر لیا آپ جسٹ بریانی کے ساتھ بہت زیادہ سپائسی ہے بہت چیزیں ڈال کے رائتہ جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا تو میں نے ساتھا کالی مرچے اور زیرے کو بھون کے اس کو پیس کے تہیوے مکس کر دیا ہے تو یہ سب سے پہلے زردہ رنگ جائے گا آلرڈی میں نے حلدی بھی ایڈ کیا ہے لیکن اس سے اور اچھا ٹیسٹ آ جائے گا پھر میں نے لیمو کا رسٹ ڈال ہے یہ میں نے جی پودینہ ڈال دیا ہے اوپر بڑا فریش اور زبردست ٹیسٹ آتا ہے یہ جو میں نے پیاس فرائے کر کے رکھے تھے وہ گانش کر دی ہیں اوپر سے اور سب سے اینڈ میں میں تھوڑا سا روکیوڑا ڈال دوں گی پریانی میں اس کی خوشبو سے ایک جان آ جاتی ہے تو یہ تقریباً میں نے جو ہے دو تین ڈراب سی ڈالیں کیونکہ بعض دفعہ بہت دیز ہو جاتی ہے خوشبو اس کی یہ ڈال کے اب جی ہم اس کو دم لگا دیں گے یہ دھاری مرچے میں نے ایک دو پر سے ڈالی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ تو اس کے علاوہ ویسے تھوڑا فریش ٹیسٹ آ جاتا ہے اس میں تو اب جی ہم اس کو دم لگا دیں گے دم لگا کے تو ہماری بریانی ریڈی ہے امید ہے آپ کو میری جو ہے وہ بریانی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دکھیں جی یہ فائنل لک ہے ہماری بریانی کی زبردست بریانی ہماری تیار ہوئی تھی ساتھ میں نے زیرے اور کالی میٹچوں کا رائطہ بھی بنایا ہوا ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوئے